اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے پاس ایکسس نہیں تھا جوڈیشری کا کسی نہ کسی وجہ سے تو کیا آپ اس کو جسٹس نہیں دیں گے جیسے آج کل میں نے ہر اپنے ویڈیو میں کہنا شروع کر دیا ہے پلیس اس کو صرف دیکھئے مت پر اس کو لائک اور شیئر کریے چاہے آپ اگر اس کو ایک منٹ بھی دیکھتے ہیں کوشش کریے چاہے تین ساڑھے تین چار منٹ کا ہے پر آپ دیکھئے کہ گروپس میں شیئر کریے جہاں پہ لوگ کوئی نہ کوئی ان ویڈیوز کے ساتھ کنیکٹ کرے گا جو کی جوڈیشری سے ترست ہوگا تو آج میں آپ سے ریفارمز کی اس لئے بات کر رہا ہوں جوڈیشل ریفارمز کی کہ ایک بہت ہی مہتوکون چیز ہے جو بہت سارے لوگ مس کر جاتے ہیں which is maintainability versus justice اب maintainability کا کیا مطلب ہے most of the lawyers they will harp on the opportunity کہ بھی یہ والا matter court میں maintainable کیوں نہیں ہے اور judge بھی اس کے اندر micro level تک جائیں گے کہ بھی یہ maintainable کیوں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے maintainability کی بات کھا باتی ہے جب دوسرے آدمی کو لگاؤ کہ میں نے غلط کام کیا ہے تو یہ court کو میری یا میرے اوپر جو کسی نے case کیا ہے وہ نہیں سننا چاہیے maintainability کون لگاتا ہے maintainability لگاتا ہے accused party accused party کون ہوتی ہے جس کو دوسری party کہہ رہی ہے کہ بھی ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے اور یہ اس party نے کر رہا ہے accused party نے کر رہا ہے اور accused party کو بھی معلوم ہے اس نے غلط کیا ہے پہ وہ چاہتی نہیں کہ court چاہے court چاہے supreme court وہ اس level تک جائے یا کئی بات lower court بھی judicial territories تو چلیے فیل بھی ٹھیک ہے but اس کے علاوہ جو maintainability ہے جیسے اگر آپ کو پتا چلتا ہے بارہ سال بعد کہ بھی آپ کے ancestor کوئی property ہے اور آپ اس کو دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اور کسی نے اس کو غلط طریقے سے ضبط کریا یا fraud کر کے آپ سے لیا ہے تو اگر وہ پندرہ سال بعد ہے تو وہ court پہ آپ جائیں گے تو court کہہ گا جی تو بارہ سال کی maintainability تھی دوسری party اب بارہ اب تو آپ court کو کہہ گا آپ اس کو نہیں سن سکتے یا مس سنیے کیونکہ 12 years have elapsed یہ کہ بارہ سال تک سو رہے تھے تو اس کا میرا مطلب ہے justice کو ہماری country time bound نہیں کرتی ہے justice 8 8 10 10 15 15 20 سال سنوائیاں ہوتے رہتی ہیں وہ time bar نہیں ہے پر ان لوگوں نے کیا بدواشی کری ہے judges نے کہ انہوں نے cases کو time bar کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھی یہ کتنے time کے بعد اگر یہ matter اتنے سالوں میں کوئی court کے اندر لے کے آتا ہے پانچ سال آٹھ سال دس سال چین جی ٹی کا ہو کوئی بھی matter ہو تو ہم اس کو اس کے بعد نہیں سنیں گے ارے بھئیہ اگر تم نہیں سنو گے تو لوگوں کو justice کیسے ملے گا تو reforms کا کیا مطلب ہے reforms کا مطلب ہے کہ جو maintainability والا جو کی mostly ہر lawyer سب سے پہلے دیکھتا ہے جو accused کی طرف ہوتا ہے کہ جس کے اوپر present اٹھ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر انگیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں تو lawyer ہمیشہ اپنے client کو کیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے پہلے دیکھیں یہ maintainable ہے بھی کہ court میں نہیں ہے تو وہ وہاں سے چیزوں کو شروع کرتے ہیں تو بہت سارے cases آپ دیکھیں گے maintainability میں ہی رک جاتے ہیں یا رکنے کی کوشش کری جاتی ہے تو بھی justice کہاں سے ہوا اگر کسی کے ساتھ 15 سال بعد اس کو پتا چلا کہ اس کے ساتھ fraud ہوا تو کیا آپ اس کو justice نہیں دیں گے یا اگر اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس 15 سال پہلے وہ fraud ہوا پر اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے پاس access نہیں تھا judiciary کا کسی نہ کسی وجہ سے تو کیا آپ اس کو justice نہیں دیں گے what اس دیش کے اندر یہ ہو رہا ہے تو judiciary کیا کر رہی ہے جیسے ان کے پاس bouncers ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو duck کرتی ہے وہ یہ ان کا duck کرنے کا طریقہ ہے کہ بھی cases کو بھگاؤ اور کئی بار وہ hook کر رہے ہیں hook کیسے کر رہے ہیں maintainability لگا دیا چلو بھی یہ maintainable clause آ گیا اس کے بعد تو ہمارے پاس اس طرح کے matters آنے بند ہو جائیں گے ہم ان کو پہلے ہی hearing میں dismiss کر دیں گے so this is not justice آپ بتائیے یہ کیا justice ہے اگر کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو یہ maintainability کی intent اپنے آپ میں بہت غلط ہے یہ جس نے بھی maintainability initiate کری اس آدمی کا جو دماغ تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو خورا فاتھی دماغ تھا اس کے کہ ہم لوگوں کو کیسے بچائے ہمارے دیش کا constitution justice کی بات کرتا ہے ہمارے دیش کا constitution یہ نہیں کہتا کہ آپ justice سے کیسے بچے ہیں تو یہاں تو ہمارے stupid sorry supreme code of india کو یہ کہنا چاہیے کہ یا justice آپ کو تب ملے گا ہمیں لگے گا آپ کو justice ملنا چاہیے یا وہ یہ کہیں کہ بھی constitution کے preamble میں change کر دیتے ہیں justice is not for all یا how to protect yourself from justice ایک preamble میں constitution میں add کر دیں نہیں تو ان judges کو punish کرنا شروع کریں ان کو accountable بنانا چھر کریں یہ clause of maintainability should be erased it should be deleted maintainability has no room no scope because it is protecting the guilty it is not giving justice to person who deserves justice which is very obviously sad so if you like this video kindly share it far and wide and thank you so much and thank you so much